اس سسلے کا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کی جگہ اس میں لگنے والا پیسہ صدقہ کر سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں آج کے لئے سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری دشواریاں ہیں اور ان دشواریوں میں قربانی کرنا ایک مسئلہ ہے جانور کو حاصل کرنا پھر اس کو زبع کرنا ایک مسئلہ ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ وہی پیسہ جس کا ہم بکرا خرجنے والے ہیں یا قربانی کا جانور خرجنے والے ہیں وہی پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں تو کیا یہ قربانی کے لئے کافی ہوگا یعنی جانور خرید کر کے اس کو زبع کرنے کے بجائے اس کے پیچھے جو پیسہ لگتا ہے اسی پیسے کو ہم کسی غریب کے حوالے کر دیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے ہماری قربانی ہو جائے گی تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی قطعا کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ قربانی والی عبادت انجام دینا چاہتے ہیں تو اس عبادت میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہ پیسہ قربانی نہ کر کے کسی اور کو دیں اور وہ صدقہ کرنا آپ کے حق میں قربانی ہو اس کے برابر ہو یا اس کے آس پاس ہو بلکل نہیں یہ ناممکن ہے یہ ہو نہیں سکتا کیوں؟ اب آئیے سب سے پہلے اس سلم یہ سمجھئے کہ قربانی اصل میں ہے کیا؟ یہ قربانی زکاة اور صدقات کے قبیل سے ہے ہی نہیں یہ سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں اگر مسئلہ صدقے کا ہوتا اور اس کی کوئی ایک خاص شکل ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ اس شکل کو دینے کے بجائے اس کی جو قیمت ہے وہ کسی کو دے دیا جائے کیونکہ معاملہ صدقے کا ہے دونوں طرف صدقے کا معاملہ ہے پہلے جو اصل عبادت تھی وہ صدقے کی تھی اور ہم جو مال کی شکل میں دے رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے اور دونوں کا مقصود یہی ہے سامنے والوں کو مال فرام کرنا اس سے بھی مال جا رہا تھا اور پیسہ دینے سے بھی مال جا رہا تھا دونوں شکل میں مال جا رہا تھا تو ہم مال دے دیں اس کی گنجائش ہے کی نہیں ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے جیسے بکری اگرہ کی زکاة ہے آپ اس میں زکاة میں بکری آپ کو نکالنا ہے لیکن بکری کے بجائے آپ پیسہ دے دیں تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اصل جو زکاة میں دینا ہوتا وہ مال مطلوب ہوتا وہ بکری مطلوب نہیں ہے وہ مال مطلوب ہے تو آپ کے پاس بکریوں میں زکاة آپ ایک بکری دیں یا اس کی جگہ قیمت دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ زکاة کا معاملہ ہے دونوں صورتوں میں زکاة ادا ہو رہی ہے لیکن قربانی کا معاملہ صدقہ اور خیرات جیسا نہیں ہے بلکہ یہ خاص عبادت ہے اس کے بارے میں دیکھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ حج آیت سنتیس میں کہ اللہ کے پاس قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت نہیں پہنچتا اس کا خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تقوی دیکھنا چاہتا ہے تو اس آیت میں اللہ رب العالمین ایک خاص عبادت کی بات بتا رہا ہے کہ اصل جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تمہارا تقوی کہ کس تقوی سے تم یہ عبادت انجام دیتے ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قربانی کی جو عبادت ہے وہ صدقات کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ عبادت ہے تو جب الگ عبادت ہے تو اس میں وہ صدقے والی بات نہیں لاسکتے کہ اس کی جگہ پیسہ دے دو اس کی جگہ پیسہ دے کہ جب اصلا یہ صدقہ ہے ہی نہیں تو یہاں پہ آپ پیسے کی بات کیسے کر سکتے ہو دوسری بات یہ کہ سعی بخاری کی حدیث ہے حدیث عمر 5423 اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ قربانی کی جگہ پہ صدقہ خیرات کرنا ٹھیک نہیں ہے چنانچہ روایت ہے سعی بخاری کی عبد الرحمان بن عابس یہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ میں نے امہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا یہ صحیح ہے درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ بچا کے رکھنے سے منع کیا تھا یعنی کیا ایسا کبھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ قربانی کرنے کے بعد تین دن سے زیادہ اس کو نہیں کھا سکتے ہو تین دن کے اندر اس کو ختم کرنا یا کسی کو دینا ہے اس کو اسٹور نہیں کر سکتے اس کو جمع نہیں کر سکتے یہ پوچھا تو امہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہا ہاں ایسا ایک سال کے لئے حکم ہوا تھا امہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سال کے لئے حکم ہوا تھا لیکن وہ کون سا سال تھا فی آمین جاعن ناس فیہی ایک سال میں ایسا حکم ہوا تھا جس میں لوگ بھوک کے شکار ہو گئے تھے بھکمری کی نوبت آ گئی تھی فَأَرَادَ أَن يُتْئِمَ الْغَنِيُ الْفَقِيرًا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ جو غنی ہے جو مالدار ہے وہ اپنی قربانی کے گوشت کو فقیروں کو کھلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین دن کی پابندی لگائی کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ اشٹور نہیں کر سکتے تو اس کی پیچھے حکمت یہ تھی کہ جب تین دن سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے تو خوابی نہیں سکتے تو کیا کریں گے ایک ہی آپشن ہے جاتا ہے کہ دوسروں کو صدقہ کریں گے تو اممہ آئشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ چونکہ وہ سال ایسا تھا کہ لوگ بھوکوں مر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو قربانی کا جو موسم ہے اس موسم میں تو ان کا پیٹ بھر جائے تو اس خاص موسم کے لئے اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع نہیں کر سکتے اب یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس بھوکمری کے سال میں لوگ بھوکوں مر رہے تھے اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سال ایسا کرو قربانی مت کرو بلکہ اس کے پیسے غریبوں کو دے دو بلکل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکل نہیں کرو عبادت جو تھی اس میں کوئی تقدری نہیں کیا لیکن چونکہ اس عبادت میں قربانی تھی اور قربانی کا جو گوشت تھا اس گوشت کے تعلق سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ غریبوں کے دیا جائے خود کھاؤ دوستوں کے کھلاو غریبوں کو دو تو وہ غریبوں کا جو ایک بھلا تھا ان کا جو ایک حصہ تھا وہ بڑھ جائے غریبوں کا بھلا جادہ ہو اس لئے عبادت کو باقی رکھا اور یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ اس کا گوشت غریبوں تک جائے لیکن یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارا پیسہ جس سے قربانی کا جانور لیا جاتا ہے وہ پیسہ جانور نہ لے کے غریبوں کو دے دو یہ بہتر ہے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان موجودہ حالات میں بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے کہ قربانی کرنے کے بجائے وہ پیسہ ہم غریبوں کو دے دیں اگر اس کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اممہ آئیشہ رضا نے بیان فرماری کہ لوگ بھوکوں مر رہے تھے بھوک مری کا سال تھا لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قربانی کا جانور یہ نہ خرید کر کے پیسہ دیں تو اگر گریبوں سے ہمدردی دکھانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ ہے کہ آپ قربانی کیجئے ایک کے بجائے دو کیجئے زیادہ کیجئے اور سارا گوشت گریبوں کے گھر پہنچائیے یہ بہترین آپشن ہے کہ آپ قربانی کیجئے اور قربانی کا جو گوشت ہے وہ گریبوں کو دیجئے تاکہ ان کا پیٹ بھرے اگر گوشت کو بنانے کے لئے ان کو پیسے ہوگی تو پیسے بھی دیجئے ان کی مدد کیجئے لیکن قربانی کرنے کے بجائے اس کا پیسہ دے دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ قربانی ہوگی یہ غلط ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور روایت دیکھیں امام بہہکی رحم اللہ نے اپنی کتاب معرفت السنن میں حدیث امبر اٹھارہ ہزار آٹھ سو تیرانوے قطعت ایک روایت نکل کیے کہ ابو سریحہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضیلون اور عمر فاروق رضیلون ان دونوں کا زمانہ پائے یہ دونوں میرے پڑوسی تھے میں ان کے ساتھ رہتا تھا اور یہ قربانی نہیں کرتے تھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضیلون جو بہت بڑے صحابہ میں آتے ہیں نبی کے بعد پہلا درجہ ابو بکر صدیق رضیلون کا ہے اور ان کے بعد دوسرا درجہ عمر فاروق رضیلون کا ہے اور یہ دونوں قربانی نہیں کرتے تھے مطلب کسی سال قربانی نہیں کرتے تھے امام شافر رحم اللہ نے اس اثر کی تشریح کرتی ہے فرمایا ہے کہ یہ دونوں صحابہ اس لئے قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ چیز واجب نہیں ہے اگر یہ پابندی کے ساتھ قربانی کریں گے تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ چیز لازم ہے ضروری ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے اس لئے دونوں صحابہ قربانی نہیں کرتے تھے لیکن یہاں غور کیجئے ان دونوں صحابہ نے جب قربانی ترک کیا تو یہ نہیں کیا کہ اس کا پیسہ اٹھا کے کسی گریب کو صدقہ کر دیں یہ طریقہ نہیں اپنایا یعنی لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے یہ بتانے کے لئے یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ قربانی کرنے کے بجائے وہ پیسہ لوگوں میں صدقہ کر دیں تو یہ آیت حدیث اثر یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تینوں سے پتا چلتا ہے کہ قربانی یہ زکاة نہیں ہے جانور کی قربانی یہ زکاة کی قبیل سے نہیں ہے اس لئے زکاة کی قبیل سے نہیں ہے تو اس میں پیسے والی بات کرنا بلکل ہی غلط بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو قربانی کرنی ہے اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں اس کی جگہ پیسے دیں گے تو یہ قربانی نہیں ہوگی البتہ آخر میں ایک وضاحت ضرور کر دوں کہ بہت سارے علماء کا موقف یہی ہے کہ قربانی یہ واجب نہیں ضرور نہیں ہے تو اب اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میرا پلوسی بھوکا مر رہا ہے اس کے پاس کھانے کے لئے راشن نہیں ہے تو میں ایسا کروں کہ اس سال قربانی نہیں کرتا ہوں اور اس کا جو پیسہ ہے میں اس کو دے دیتا ہوں صدقہ کر دیتا ہوں یعنی میں اپنی عبادت چھوڑ دیتا ہوں یعنی قربانی کو جو عبادت ہے وہ میں انجامی نہیں دیتا ہوں اور یہ پیسہ میں اس کو دے دیتا ہوں اب اس کی سوچ کیا ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں پیسہ دوں گا تو قربانی کے سواب مل جائے گا نہیں نہیں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ قربانی کر ہی نہیں رہا ہوں اور اس کی جگہ پر یہ پیسہ اٹھا کے کسی قریب کی مدد کر رہا ہوں تو یہ وہ آدمی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن یاد رہے کہ ایسا کرنا قربانی کا بدل نہیں ہے ایسا جو بھی کرے گا وہ یہ مان کے چلے کہ قربانی کی عبادت اس نے چھوڑ دیا ہے وہ یہ ہرگیز نہ سمجھے کہ جو قربانی کرنی تھی ہم وہی کر رہے ہیں کسی اور شکل میں نہیں یہ اور شکل میں جو آپ یہ کر رہے ہیں یہ قربانی نہیں یہ کچھ اور کر رہے ہیں ایسا کر کے ایک بھلا تو کام آپ کر رہے ہیں لیکن یہ عبادت آپ سے چھوٹ رہی تو یہ آخر میں واضح رہے آپ حضرات کے سامنے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے ہمدردی دکھانا چاہتا ہے کسی پرولیسی کی مدد کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ایک عبادت چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ کر سکتا ہے لیکن یہ بھی ان اہلِ علم کے فتوے کے مطابق جو قربانی کو واجب نہیں سمجھتے ہیں ورنہ اہلِ علم کی ایک جماعت ایسی ہے جن کا کہنا ہے کہ نہیں قربانی کرنا واجب ہے تو واجب ہے تو پھر آپ کو اس سے چھوٹکارہ نہیں ہے وہ واجب آپ کو ادا کرنا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اس میں مطمئن ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے ضروری ہے صاحبِ استطاعت پر تو پھر ایسی صورت میں اس واجب کو آپ ترک نہیں کر سکتے ہیں جو چیز آپ پر فرض ہے اس فرض کو یہ سوچ کے ترک نہیں کر سکتے ہیں کہ چلو اس کی جگہ کسی قریب کی مدد کر دیں یعنی سے حج کرنا فرض ہے اب ایک آدمی کے بعد پیسہ ہے سواری کا بندوبست ہے سب کچھ ہے حج اس پر فرض ہے اس پر حج فرض ہو گیا اب وہ یہ سوچے کہ حج میں اتنا پیسہ لگے گا یہ کرنے کے بجائے ہم کسی قریب کی مدد کر دیں بلکل اس کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اس پر حج یہ فرض ہے یہ نفل نہیں ہے کہ چلو اس کو چھوڑ کے یہ کر دیں فرض ہے اس لئے اس کو حج ادا کرنا پڑے گا ہاں ایک بار حج کر لیا دوبارہ اگر اس کا خیال بنتا حج کرنے کا اور وہاں پہ یہ سوچتا ہے کہ حج کرنے کے بجائے میں کسی قریب کو پیسہ دے دوں تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ اب اس پر حج فرض نہیں ہے تو یہی معاملہ قربانی کا ہے جو قربانی کو واجب سمجھتا ہے فرض سمجھتا ہے اس کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ وہ قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس کو ترک کر دے چھوڑ دے اور وہ پیسہ صدقہ خیرات میں لگا ہے البتہ اگر کوئی اس کو نفل سمجھتا ہے سنت سمجھتا ہے فرض نہیں سمجھتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ قربانی نہ کر کے وہ پیسہ غریب کو دے دے لیکن ایسا کر کے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ میں قربانی بھی کر رہا ہوں صدقہ بھی کر رہا ہوں اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس نے ایک ہی کام کیا صدقہ کیا قربانی اس نے نہیں کیا تو یہ وضاحت تھی اس سوال کے تعلق سے کہ آج کے حالات میں اگر ہم قربانی کا جانور زوا کرنے کے بجائے وہ پیسہ کسی غریب کو دے دے تو اس کا کیا حکم ہے تو یہ وضاحت آپ کے سامنے کی گی امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں